موسیقی 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 Schодар فرحب occupied فلاحظ ادارے کے طور پر ادارے کے طور پر اس رقم کو مستحق لوگوں تک پہنچا سکیں تو پھر وہ رقم واپس آجائے پھر چلی جائے واپس آجائے ریولونگ فنڈ بن جائے تو اس سے ہم بغیر سعود کے لوگوں کی مدد کر سکتے تو کچھ مدد ہمیں ملے گی وہ اتیاد کی صورت میں ہوگی وہ فنڈ جو اتیاد کی صورت میں قائم ہوگا تو یہ تصور اس طریقے سے ہم نے کیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ فنڈ ہم نے بنا لیا جس میں اتدائی طور پر کل ڈیر ڈو لاکھ روپے جمع ہوئے ہمارا خیال تھا کہ ہم سو دو سو لوگوں بھی مدد کریں گے اور یہ ہمارے لئے توشہ آخرت ہوگا کافی ہوگا لیکن جب یہ کام بڑھنے لگا تو ہمیں محسوس ہوا جسی طرف ابھی آپ بھی اشارہ کر رہے تھے کہ یہ خدا کا ایک نظام ہے ہم اس طرف راگب کرنا ایک خاص کسی مقصد کے درستہ تو پھر جناب یہ کام بڑھتا گیا وہ دس ہزار روپے دس ماک بنے ایک کروڑ بنے دس کروڑ بنے دس کروڑ بنے دیس کروڑ بنے اور اب ہم بچھلے مہینے تک ایک ارب چھے کروڑ پیسے زائد کی رشن دے چکے ہیں جو کام ہمارا اس کو ہم کہتی کرز حسنہ ہے اور اس ہزارے کا نام اخوت ہے اخوت جو ہے وہ درسل ایک تصور ہے ایک تصور ہے جو مواقعات مدینہ سے مستار لیا گیا جس میں نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا ایک انسار اور ایک بہاجر آپس میں رشتہ جوڑیں اور اس حوالے سے وہ گربت سے باہر نکلیں تو اس رشتے میں بھائی جارہ تھا عیسار اور فربانی تھی اس میں کوئی لالچ یا اس میں کسی کتن کا کوئی ذاتی منفیت نہیں تھی اس حوالے سے ہم نے اس ازارے کا نام بھی اخوت رکھا کہ اخوت کی روایت کو زندہ کرنے کی ایک کوشش ہے اور آج کے دور میں وہ اس کوشش کو ہم عملی جامعہ پہنائیں گے کرز حسنہ کے ذریعے اس کے دور میں اپنے کاروبار سے بھی چھوٹا چھوٹا سرمایا آپ کا دیفولٹ ریت کیا ہے؟ میں حضرت ہوں کہ اس میں ایک عرب روپے سے زائد رکھم جی ہے 99.8% اس کی رکھوری ریت لوگ جو ہیں وہ جب آپ محبت اخوت ایسار قربانی اور سیلف لیسٹس کی ویسے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کو مائیوز کریں تو میں دو تین چیزیں اور باتانا چاہوں گا کہ اخوت is the inspiration کارز حسنہ اس جی آپریشنل میتوڈالوجی اور چار ہمارے اصول ہیں اس کے یہ چار ستون کے اتین اس پر پوری امارت ہم نے یہ تاویر کرنے کی کوشش کی ہے پہلا یہ کہ سود نہیں لینا دوسرا یہ کہ یہ کام مساجدیں بیٹھ کے کر دیا مساجد جو ہیں وہ ہماری تہذیبی ثقافتی اور زینی عذابات سے سب سے طاقتور انسٹیوشن ہیں یہ سیٹ آف گورننس ہوا کرتی تھی اور انپورچنیٹلی ہم نے اس کو کردار کو محدود کر دیا خود الگ ہو گئے اور مسجد چند لوگوں کے حوالے کر دیا تو مسجد میں بیٹھ کر کام کرنے سے ٹانسپیرنسی، کاؤنٹیبیلیٹی، پارٹیسپیشن اور خدا کی قبولیت، رحمت، برکت، بہت سارے اور ایک اور پہلو بھی ہے کہ غربت صرف معاشی نہیں ہوتی غربت روحانی اقدار سے محرومی بھی ہے اقدار کا اخلاف بھی غربت ہے تو اس کا علاج پیسے سے نہیں ہے اس کا علاج اللہ کے ساتھ جوڑنے سے ہے تو یہ ایک اور جہز کی جو ہمیں انا پر آکر احساس ہوا تو پہلا آصول میں نے آل کو ارض کیا کہ سود سے پرہیز، مسجد میں بیٹھ کر اور تیسلا رضاکاریت کہ ہم یہ کام بغیر کسی ہی جاتی مند سے افری کرتے ہیں یہ کامبینیشن ہے نیسیسری کمپنسیشن کا اور والنٹیرزم کا جو ٹاپ کے لوگ ہیں مثال میں اپنی مثال بڑی ان کے ساتھ سے پیش کروں گا کہ میں فاؤنڈر بن ہوں اسے دنہا کے لئے میں اپنے دنہا کے لئے کوئی دنہا کے لئے کوئی کمپنسیشن کوئی اللہنس کسی کے ساتھ نہیں لیتے باکی بھی جو ہمارے بورڈ ڈریکٹر کے لوگ ہیں وہ بھی جذوہ سے سرشار ہیں یہ ایک جلوپ وولنٹیرز جو اس کو اپنا ٹائم دیتا ہے اور باکی لوگ بات ڈریکی رویسے جس کی وجہ سے زیادہ بہت کام آتی ہے اور اکسپٹرز بڑھتی ہے میں اگر آپ سے اپیل کروں تو آپ یہ نہیں سوچیں کہ یہ اپنی دنہا کے لئے مانگ رہا ہے تو یہ ہمیں تجربات ہوئے تو یہ تیسرا اصول ہے ہمارا چوتھا جو سب سے اہم اصول بن گیا ہے وہ ہم نے لوگوں سے سیکھا وہ اصول یہ ہے کہ اب ہمارا جو بورور ہے وہ ہمارا ڈونر بن چکا ہے یہ لوگ کو ہم نے قرضے دیئے تھے ان کو ہم نے یہ آہستہ آہستہ سبق دینا شروع کیا ایک وقت وہ بھی آنا چاہیے جب ہم دینے والے ہوں یہ دراصل اس کے ساتھ بھی چھوٹا سا واقعہ کہ ایک شخص نے ہم سے دس ہزار کا قرضہ لیا چھ ہزار کی اس نے ریڈنگ لیا اور چار ہزار کا پھر لے کے وہ کام کرنے وقت پڑا تو شام کو وہ اس سے چار سو پانچ سال کا کمانے لگا ایک روز وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ نیکی کا جواب نیکی نہیں ہوتا بڑی نیکی ہوتا آپ نے مجھے سہارا جیا میں آپ چاہتا ہوں کہ میں بھی کوئی آپ کے لئے کام کروں آپ کی دس ہزار تو میں لوٹا دوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ پانچ سال پیہ جو میں کماتا ہوں اس میں سے میں کچھ بھی دو تین چار روزے آپ کو جائیں اور پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ سنایا جب آپ نے فرمایا صحابہ اکرام تھے کہ کیا تمہیں علم ہے کہ وہ درحم کونسا ہے جو لاکھوں درحموں سے افتر ہیں اور تو خود فرمایا کہ اگر کسی کے پاس دو درحم ہیں اور اس میں سے وہ ایک درحم اللہ کے راستے میں دے دے تو یہ ایک درحم جو اللہ کے راستے میں دیا یہ لاکھوں درحموں سے افتر ہیں اور اس شخص کی یہ بات کی اس نے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں میرے بھی ایک دو رفعہ درہیں وہ لاکھوں رفعوں سے افتر ہو جائیں تو جب اس نے یہ بات کیا تو جیسے کہتے ہیں کہ حیرت کا ایک دروازہ کھلے لگا تھی یہ کہ ایسے لوگ ہیں جو سو فیصد رکم بھی واپس کرتے ہیں امانداری سے اور پھر اوور انڈ او بھو بھی کچھ دینا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ اصول بنانا چاہا کہ ہم چوتھا اصول یہ بنائیں گے کہ ہم اپنے تمام بوروش کو یہ کہیں گے کہ اگر آپ میں توفیق ہے اگر آپ چاہتے ہیں کوئی شرط نہیں ہے ہماری تو آپ بھی کچھ ایک یا دو روپے روز بچائیں اور وہ دو تین روپے بچا کر مہینے میں جواب کس سمیں اپنی اوریجنل کیپیٹل اماؤنٹ دیں گے تو یہ بھی ساتھ دیں وہ رقم آپ کی ہم اپنے قرضے ہم سمیں فنڈ میں جمع کریں گے اس سے آپ جیسے لوگوں کی مذہب ہوگی تو آپ کو سن کر یہ تہائی حیرت ہوگی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 99.8% ریکاوری ہے پچھلے ایک سال میں ان ریڈی والوں نے ان گزہ گاڑی والوں نے ان چھوٹے خانچا فروشوں نے ان دکانداروں نے ان گروسری سٹور والوں نے اور جو گھروں میں کام کرتے ہیں انہوں نے ہمیں ایک ایک دو دو رفے بچا کر رضا میں ایک کروڑ چالیس لاکھ رفے کی عطیات کریں میں ایک سوڈنٹ ہوں میں دنیا کئی جگہوں سے جا کے تعلیم بھی حاصل کیا ہے کئی اداروں میں کام کیا ہے سوڈ 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 میں میں رہا ہوں لیکن ایسا کوئی پروگرام مجھے نظر نہیں آیا جس میں دینے والوں نے اتنی سیزی سے دینے والوں کا روح دھارا ہوا یہ دینے کی بڑھ رہی ہے کیسیت کے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید ہمیں کل کو قرض حسنہ کے لیے افتمام جیسے آپ دوست ہیں ایسے مخیر اللہ سے کہتے ہیں آپ ہی اپنے حصے کا اتنی رسک دالیں تاکہ اللہ کے لوگوں سے خدمت ہو تو سکتا ہے کل کو ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے یہی لوگ جو اس ادارے سے قرضہ لے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں یہی اس کو اتنا کچھ سوا پس باتا جیں گے کہ وہ ان کے لیے اور لوگوں کے لیے بہت سافی ہو یہ مختلف چیز کی تاریخ ہے دس سال میں ہم نے ایک عرب روپیہ دیا ہے اور آپ کو سکی ہوگی کہ اگلا ایک عرب ہم صرف ایک سامنے دے چکتے ہیں انشاءاللہ یہ سسٹم ایسے بن گئے ہیں اپریشن ایسے بن گئے ہیں 54 برانچز ہیں میں اکیلا تھا جب ہم چلے ایک دو لوگ آج سایسا آتے رہے ہیں اس پر ہمارے تقریب ان پانے چارسٹو انپلائیم ہیں اور والنٹیرز کی ایک بڑی عظیم ایک فیرشت ہے جو لوگ اپنا وقت دیتے ہیں صلاحیت دیتے ہیں بیسہ دیتے ہیں ہم دین رات کام کر رہے ہیں اور میں کراچی تھا تو کراچی میں بڑی بھرہور نیپا ملی ایک آفر تھا ان کو تقریب تھی اس کے بارے میں بتانا تھا اس کے علاوہ یہاں پر کچھ اکرام سے میٹنگ تھی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اکرام کو بھی شامل کیا جائے کچھ اور یہاں کے مفرگ حضرات ہیں چیمبر اکرام کے لوگوں سے میٹنگ تھی تو کراچی میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر بہت لوگوں کو توفیق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت یہاں پر سی ایو ہے اور لر بیٹی ہے اور اس طرح چشنے بڑے بڑے اداریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ غربت کا حل صرف چیریٹی نہیں ہے غربت کا حل سیل فرلائنس ہے مسلمان کو یہ کبھی بھی ہاتھ نہیں چنانے چاہیں محنت کرنی چاہیں تو محنت کے لئے دو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں ہنر اور ایک سرمایہ تو لاکھوں لوگوں کے پاس ہنر موجود ہے ذہانت موجود ہے لنکجز موجود ہیں ان کو اگر چھوڑا تا فرمایا میرے سر آجائے تو وہ اپنی پانک کریں کشی سے تمہارا تجربہ تھا اللہ تعالی نے بڑی کم جاتی ہے موسیقی موسیقی